بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئے سٹوڈنٹس امید ہے کہ آپ سب لوگ خرید سے ہوں گے آپ کو یاد ہوگا ہم نے اپنے لاس لیکچر میں چپٹر نمبر ایٹ کی کچھ ایم سی کیوز کی انتھیں شارٹ کسٹنز کے بارے میں میں نے آپ کو گائیڈ کیا تھا اور اس کے بعد اب ہم ہم نے چپٹر نمبر نائن کو سٹارٹ کیا تھا چپٹر نمبر نائن کو سٹارٹ کرنے کے بعد ہم نے شروع میں سب سے پہلے پاکستان میں جو عبادی کی تقسیم ہے اس کے بارے میں پڑھا صوبوں کے لحاظ عبادی کی جو گنجانیت ہے وہ کس طرح ہے پھر مردم شماری کی دیفنیشن ہم نے پڑھی اور ہم نے ایک ایمپورٹن لانگ قویسن کیا عبادی کی تقسیم اور گنجانی پر یعنی پاپولیشن پر اثر انداز ہونے والے عوامیں اور میں نے آپ کو یہ لانگ قویسن لرن کرنے کے لیے دیا تھا کہ آپ نے اس کو لانگ قویسن کے لیے تیار کرنا ہے آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے شہری اور دہی بنیاد پر عبادی کی تقسیم یعنی شروع میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان میں دیہاتوں میں ابھی بھی لوگوں کی جو تعداد ہے وہ شہروں کے اس پر زیادہ ہے لیکن وہ تیزی سے دیہاتوں سے لوگ شہروں کی طرف موو کر رہے ہیں جو کہ ہماری زراد کے لیے اور بہت سارے دوسرے فیکٹرز کو اگر ہم سامنے رکھیں تو اچھی بات بھی نہیں ہے اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ مومنٹ رکے لوگ دیہات تو ہمیں دیہاتوں میں بھی وہی سہولتیں دینی پڑے گی جو ہم شہر کے لوگوں کے لیے ہماری گورنمنٹ شروع پروائید کرتی ہے یہاں ہم اس کو شہری اور دیہی بنیاد پروبادی کی تقسیم کو ریڈاؤنٹ کریں گے اس میں جو امپورٹنٹ چیزیں ہوں گے ان کو انڈرلائن کرکی شورٹ پیسٹنز اور ایم سی چیوز بنائیں گے دوہزار اٹھارہ اور انس کے عداد و شمار کے مطابق پاکستان کے شہری علاقوں میں تقریباً ستر اشاریہ چالیس ملین افراد تقریباً ساڑھے سات کروڑ آٹھ کروڑ کے قریب لوگ شہروں میں رہتے ہیں اور بارہ تیرہ کروڑ کے قریب دیہاتوں میں شہری عبادی میں دیہاتی علاقوں کے مقابل میں بجلی گیس ٹیلی کون سڑکوں اور تلیم وغیرے کیسے ہوتے ہیں نہ صرف بہت زیادہ بلکہ بہت بہتر ہوتی ہیں یہ آپ لوگوں کو ایکسپیڈنس بھی ہوگا کیونکہ آپ خود بھی شہری علاقے سے ہیں وجودہ دور میں شہروں کی عبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے لوگ نہ صرف بہتر تعلیمی طبعی اور روزگار کی سخونتوں کے لیے شہروں کا روح کرتے ہیں بلکہ اپنا میار زندگی بہتر کرنے کے لیے بھی شہروں کی طرف نقل مکانی اور ترجیح دیتے ہیں مزرشہ چین سالہ میں جن شہروں کی عبادی میں تیزی سے ضافہ ان میں لاہور، کراچی، اسلام آباد، قیصل آباد، حیدر آباد، نواب شاہ، راول پنڈی، اجرہ والا وغیرہ شامل ہیں پاکستان میں کل آبادی کا تقریباً دو تیہ دہات میں عباد ہے دہات میں روزگار کا زیادہ ترین سار زراعت پر ہے احتیاطوں میں زندگی کے جیت سنورتیں جیسے پانی، بچڈی سکول، کالوجیز، ہسپتال اور تیارتی مراکز کا خوددان ہوتا ہے دہی علاقوں میں معاشی سرگرمی اور روزگار کے واقعے کم ہونے کے باعث بہت تیزی سے شہروں کا رکھ کر رہے ہیں نقل مکانی ترجیحان کے باعث شہری علاقوں میں عبادی کا بہت مسلسل اور پریشان کل حد تک بڑھ رہا ہے جس سے وہاں رہا ہے اس روزگار تعلیم، تفلیل، ٹرانسپورٹ، بہت سی دیگر ضروریات حضرینی کے مسائل کے نام دے رہی ہیں یہ سارے مسائل ہیں جو ظاہر ہے جب ایک جگہ پر آپ رش کر دیں گے تو اس کے بعد آپ کو فیس کرنے پڑھ رہے ہیں جرنلی یہ پیٹا بات ہوئی ہے اس میں کوئی امپورٹنٹ چیز نہیں ہے صرف پہلی دو لائنوں کے علاوہ جہاں پر لکھاو 77.40 ملین اور 35.42 ملین جو دہاتے میں لوگ رہتے ہیں آگے ایک گراف دیا ہوا ہے اس میں انتظامی یونٹ جو ہمارے ڈیوائیڈ ہونے میں پاکستان کے پاکستان کی ٹوٹل عبادی ہے پھر دہی عبادی لکھی ہوئی ہے آگے شہری عبادی لکھی ہوئی ہے اس میں دیکھیں پاکستان ٹوٹل عبادی لکھی ہوئی ہے بیس کروڑ ستتر لاکھ چوہتر ہزار پانچ سو بیس ٹوٹل عبادی ہماری یعنی 21 کروڑ سمجھ لیں اور دہی علاقوں میں تیرہ کروڑ ایکیس لاکھ ایٹی نائن تھاؤزن فائیو ہنڈرڈ اور تھرٹی ون اور اس طرح شہری میں سات کروڑ پچپن لاکھ چوراسی ہزار نو سو اناسی یہ ٹوٹل ہنڈر پرسنٹ آگے عبادی کا تناسر دیا ہوئے آگے پنجاب میں کتنے لوگ کہاں کہاں رہتے ہیں سیندھ میں قابل پاکستان اسلام آباد اور فاتح اسے سارے اسلام آباد کررکری اس کو الارک کاؤنٹ کیا ہوئے تو ٹوٹل عبادی آپ دیکھ لیں کہ کس طرح یہ ہے آگے ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے سنتی لحاظ ہے عبادی کی تصرف سنتی سنت کا مطلب ہوتا ہے مرد اور عرد اتناسوں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کس لحاظ سے پاکستان میں عورتوں کی دار زیادہ ہے جو مردوں کی ہمیں پڑھنے کے بعد جہاں پر ٹلیئر ہو جائے گی بات اور جو پاکستان میں مرد ہیں وہ ایک دو فیصد عورتوں سے غالباً زیادہ ہیں 51 پرسنٹ شاید مرد ہیں اور 49 پرسنٹ عورتیں ہیں ہم پڑھتے ہیں اس کو سنفیلی حاصل تقریب سے مراد اور اگر مرد کی بنات بار آبادی کی تقصیم ہے اس کو ایس کی شورٹ پرسن بنے گا آپ کا 2018 کے دادو شمار کے مطابق پاکستان میں مرد کل آبادی کے تقریب بنے کامل فیصد ہیں جبکہ عورتیں 49 فیصد دے ہی علاقے سے لوگ کام کی تلاج میں شہری علاقوں کا رکھ کرتے ہیں ان میں زیادہ تر مردوں کی ہوتی ہے جس کی وجہ سے دے ہی علاقے میں مردوں کی تلاج کم اور شہروں میں مردوں کی تلاج زیادہ ہوتی ہے ادادو شمار ظاہر کرتے ہیں کہ پاکستان میں مردوں کی شرح پیداش عورتوں کے نسبت زیادہ ہے یہ ادادو شمار معاشی ترقی اور سرگرمی مضافی کے لیے انتہائی موضوع قرار دیا جا سکتے ہیں پاکستان ایکنومک سروے 2018 انس کے مطابق پاکستان کی قریبا 65 اشاریہ 40 ملین آبادی لیبر فورس پر مشکل ہے جس میں مرد 40 اشاریہ 74 ملین اور خواتین تلاج 14 اشاریہ 76 ملین ہے پاکستان میں افرادی قوت کو حنر مضاف بنا کر معاشی ترقی میں اضافہ ممکن ہے یعنی لوگوں کو روزگار حنر سکھائیں اور وہ معاشی ترقی میں بھی حصہ لیں سکتے ہیں پاکستان میں شرح خوندگی خوندگی کیا ہوتی ہے ہوندہ کہتے ہیں لٹریٹ کو لٹریٹ پر سن ہوگا تو ہم اسے پڑھا لکھا یہ خوندہ کہیں گے تو لٹریسی ہوتا ہے خوندگی یعنی پڑھے لکھنے کی جو ہمارے ملک میں شرح ہے وہ کیا ہے یا آپ لوگوں نے بات بھول نہیں ہے کہ خوندہ کیسے کہتے ہیں پڑھے لکھے کو کہتے ہیں خوندہ اور نا خوندہ انبڑھ کو کہتے ہیں انگلیش میں خوندہ کی انگلیش ہوتی ہے لٹریٹ اور ناو خاندہ کی انگلیش ہوتی ہے انگلیٹریٹ اور خاندگی ہوتی ہے لیٹریسی لیٹریسی ریٹ خاندگی کی شرح اب ہم اس کو پڑھیں گے پاکستان ایکنومک سروے دوہزار اٹھار اور اس کے مطابق پاکستان میں دس سال جائے اس سے زائد عبادی میں خاندگی کی شرح تقریباً باسٹ شارعہ تین فیصد ہے شہر ایبادی میں یہ شرح شرط شارعہ چھے فیصد دہی عبادی میں تقریباً ترپن شارعہ تین فیصد ہے پاکستان ایکنومک سروے دوہزار اٹھار اور اس کے مطابق تعلیم کے شعبے کو در در پیش مسائل سے نٹھنے کے لئے حکومت نے قومی تعلیمی پولیسی فریمورک کیار کیا جس میں در چار ترجیحات قومت نظر رکھا گیا سکول نہ جانے والے بچوں کو سکول میں داخل کرنا یقصہ نظام تعلیم رائد کرنا میاری تعلیم میں بہتری لانا ہر ہنرمندی کے فروغ کے لئے پیش آبرانہ تربیت ٹریک تمام کرنا یہ وہ ترجیحات حکومت کی تعلیم کے لئے ترجیحات جہاں شارٹ پرسن بنے گا یہ آپ بنالیں شارٹ پرسن آگے اس کے بعد پاکستان میں تعلیم کے صورتحال کیا ہے اس کو ایک نظر ہم پڑھیں گے اوپر یہ گراف بھی ہے اس گراف کو دیکھ لیں کہ شرعہ خاندگی کی فیصد کس طرح چل رہی ہے شہروں میں کتنی ہے دھیاتوں میں کتنی ہے پنجاب میں کتنی ہے دھیاتوں میں شہروں میں اور نیک نظر آپ خود دیکھ لیں گے اس کو حکومت پاکستان تعلیم تعلیم کو ہر شہری کا بنیادی حق سمجھتی ہے اور اس کی ترقی کے لئے بھی کوشنا ہے کوشش کر رہی ہے مطلب ترقی آفتہ ممالک کے تجربات ظاہر کرتے ہیں کہ مجموعی تعلیمی آمدنی میں تعلیمی شعبے کی ترقی سے مشروط ہے معاشی اور معاشیتی حوالے سے آگے بڑھنے کے لئے تعلیمی شعبے میں سرمایہ کاری اہمیت کی حامل ہے تعلیم اور معاشی اور معاشیتی ترقی باہمی طور پر لازموں ملزوم ہیں پاکستان میں اگرچہ ایک طویل عرصتہ تاکہ شعبے پر پوری توجہ نہ دی گئی لیکن اب تعلیم کے فروغ کے لئے بہتر منصوبہ بندی کی جا رہی ہے دوہزار اٹھارہ اور اس کے دادشمار کے مطابق دس سال یہ اس سے زائد عبادی میں شرح خاندگی قریبا 62.3 فیصد ہے جو چند دیگر ترقی پذیر ممالک و مقابلوں میں اب بھی کم معاشی ترقی میں افضائش کے لئے ضروری ہے کہ شرح خاندگی زیادہ ہو یہاں تھا کہ جنرل ڈسکشن تھی اب آکے پاکستان میں تعلیم کا جو ڈھانچہ ہے یعنی پاکستان کی تعلیمی نظام تو ہم کس طرح ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں یہ ایک تھوڑا سوز کا جائزہ دیا گیا ہم اس کو پڑھتے ہیں پاکستان کا تعلیم اٹھانچہ پر ایک ون ون فائیو پر دیکھیں یہ شارٹ کویسٹن میں چار نمبر کا آ جاتا ہے تو آپ اس کو ایس کیو بھی لکھ سکتے ہیں اور وہ بھی بنا سکتے ہیں یہ الگ تیم ٹاپک ہے تو الگ لگ بھی آ جاتی ہے کہ سانوی میڈل یا سانوی تعلیم سے کیا مراد ہے یہ آپ پورا یاد کریں گے پرپ اور پرائیمری تعلیم اول جماعت سے پہلی کی تعلیم پرپ یا کچھ جماعت کی تعلیم کہلاتی ہیں اس میں امون تین سے چار سال کے بچے شامل ہوتے ہیں جماعت اول سے پنجم تک پرائیمری تعلیم ہوتی ہے جو پرائیمری اور مسجد مکتب سکولوں میں موجود بچوں کو دی جاتی ہے وفاقی اور سبائی حکومت میں کوشش کر رہے ہیں کہ ہر گاؤں کی صدر پر پرائیمری سکول کام کیے جائیں تاکہ تمام لوگوں کے لئے ایک سا تعلیم کی صورت موجود سے آئے آگے پرائیمری کے بعد پانچوے تک پرائیمری میڈل سانوی و آلہ سانوی یہ ہو جائے گی آپ کی سانوی ٹینٹ نائٹ ٹینٹ اور آلہ سانوی فسٹیور و سینگلی پاکستان میڈل کی تعلیم کا صحصہ چھٹی سے آٹھویں جماعت اور صحصہ نومی سے دسویں جماعتوں تک چلتا ہے جبکہ آلہ سانوی گیارویں اور بارویں جماعتوں میں شامل ہے آلہ سانوی تعلیم کا کورس دو سال کا ہے جس میں آرٹس سائنس اور کامرس بغیرہ ایک تعلیم دی جاتی ہے پانچوے اور آٹھویں جماعتوں کے امتحان محکمہ ایڈوکیشن کی ذریعہ نگرانات بھی منقض ہوتے ہیں جبکہ نومی سے بارویں جماعت کے امتحانات بورڈ آف انٹرمیڈیر ٹینٹس کردی ایڈوکیشن منقض کرواتا ہے آگے پھر یونیورسٹی کی تعلیم آتی ہے پھر یونیورسٹی کی تعلیم آگے ہم دسپرس کرتے ہیں اس میں پیش آورانہ تعلیم بھی آ جاتی ہے جیسے ڈاکٹرین اور بقالت یا پھر انجینئرنگ کی ٹیگریاں اور سنپل ایڈوکیشن بھی آتی ہے تو آپ کی امی ایم ایسی وغیرہ آلہ سانوی تعلیم کے بعد یونیورسٹی کی تعلیم شروع ہوتی ہے جس کے لیے ملک میں کئی یونیورسٹییں قائم ہیں یونیورسٹی کی تعلیم کی کئی اقسام ہیں یہ تعلیم بی اے بی ایسی ایم اے ایم ایسی ایم ایل اور پی ایج ڈی وغیرہ پر مشکل ہے یونیورسٹیوں کے علاہ بہت سے کالجو میں بھی آنا تعلیم دی جاتی ہے پیش آورانہ تعلیم کے لیے طلبہ کو مختلف پیش آورانہ کالجو میں داخلہ دینا پڑتا ہے اس طرح کامرس، ذراعات اور دیگر فنی علوم تعلیم کے حصول کے لیے کالجو اور یونیورسٹیوں بھی کائم ہیں آگے پاکستان کی تعلیمی مسائل ہیں لیکن ہم اپنا ٹاپک جہاں پر آج انڈ کریں گے یہاں تک ہی میں آپ کو آج کا لیکچر شورٹ ہے تھوڑا لیکن میں آپ کو آج یہاں تک انڈ کرتا ہوں اس میں آپ نے جو ٹاپک لرن کرنا ہے وہ پاکستان کا تعلیمی دھانچہ یہ والا پرشن تیار کرنا ہے اس کے بعد پاکستان کے جو تعلیم کے لیے جو حکومت کی ترجیحات ہیں وہ والا شورٹ پویشن اور سنفی لحاظ عبادی کی تقسیم والا شورٹ پویشن یعنی یہ تین شورٹ پویشن آپ کے لیے جو جائے گا اور ایک یہ فور مارکس کے لیے جو آپ کو پویشن ہے یہ ہو جائے گا آپ نے ان کو تیار کرنا ہے انشاءاللہ پھر نیکس ٹاپک کے ساتھ نیکس لیکٹر میں ہوگی لیکن میں اللہ حافظ